آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ لالچی ہیں اس لیے نیتا آپ کی بولی چناؤں میں دو روپے کلو چاول ہم تمہیں دیں گے اور دو مہینے کی بجلی ہمیں دیں گے تم ہمیں ووٹ دے دینا اور آپ پچھلے ہزاروں سال سے اتنے سستے بک رہے ہو کہ اتنے ہر چورہ پر آدمی خرید ہر پارٹی کوئی لیپٹوپ دے کے آپ کو خرید رہا ہے کوئی آپ کو دودھ دے کے خرید رہا ہے کوئی سستہ کر کے خرید ہے کوئی انکرم اس میں بکتے ہیں سناتنی ہماری ایگو کہاں چلی جاتی ہے کہ دو دو کوڑی کے لوگ مارکٹ میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سستہ آناج دیں گے ہمیں ووٹ دینا ہم تمہیں مکہ ہم کون ہیں بھئی بھر بک رہی ہیں کیا اور جو وہ گھوم رہے ہیں وہ نہیں بک رہے ہیں وہ بکتے ہی نہیں وہ جس انڈیجنڈے پہ ہیں جس میں انہوں نے سیریا کیا لیویا کیا جو 35 کنٹری بنے آپ کھڑے ہوئے آپ روز لڑ رہے ہیں شرمہ جی سے ورمہ جی سے اس کاسٹ پہ اس کاسٹ پہ میرا مکان تیرا مکان آپ نے دو ہزار تیرہ میں بھارت کی سنصد میں بیٹھ کر وف بورڈ قانون پاس کیا گیا جس کے تحت بھارت کی ٹوٹل بھومی ٹوٹل بھومی کا سب سے بڑا حصہ ریلوے کے پاس ہے دوسرے نمبر پر ڈیفنس کے پارٹ ہے اور تیسرے نمبر پر وف بورڈ کے پاس ہے بھارات متہ کی جہواب بھارت ہو گئے جہے گئے اور یہ بھی غلط میں نکال دوں آپ کے وف بورڈوں کی ایک سیپریٹ بوڈی ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں وف بورڈ ایک سیپریٹ بوڈی ہے اس بوڈی کے پاس تیسرے نمبر کی زمین ہے بھارت میں اور جو وہ ہیں چھوٹے بھائی کا پجاما بڑے بھائی کا کرتا وہ الگ بائیس کروڑ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہم اتنے اتنے مہان لوگ ہیں کہ ہمارے یہاں آس پاس میں کوئی آ جائے تو ہمیں بڑا دھیان رہتا ہے سپریم کورٹ کا بیان ہے کسی پارٹی کا نہیں ہے آسٹریلیا نام کا ایک دیش ہے آسٹریلیا کی ٹوٹل لینڈ ٹوٹل لینڈ بھارت سے ڈھائی گنا ہے آسٹریلیا بھارت کے لینڈ ایریے میں ڈھائی گنا ہے لیکن ٹوٹل پوپولیشن آسٹریلیا کی دو کروڑ بیس لاکھ ہے ہمارے یہاں ایس پر تہ سپریم کورٹ پانچ کروڑ دو لاکھ لوگ الیگل رہ رہے ہیں ہم کتنے بڑے دیش ہیں یہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ سرکار کا کام ہے ہمارا کام تھوڑے نہیں ہے ہمارے گھر کے بارہ میں روہنگی آ کر رہنے لگا ہے ارے آسے رہنے دو نا فریم ہے ہمارے کپڑے پریس کر دیتا ہے پھر وہ ایک دن آپ ہی کو پریس کر دیتا ہے ہم سمپل باتوں کو اتنا جٹل کر رہے ہیں پھر کسی نے کہہ دیا سناتن ڈینگ ہوئے وہ خود ہی اپنے آپ میں ڈینگ ہوئے ہم اس پہ بیان دینے لگے ہیں سناتن کوئی چڑیہ تھوڑی نہیں ہے جو کوئی پکڑ کے لے جائے گا آپ کا وشواس ہے آپ کا جیون شہلی ہے اس کو ہی آپ نے چھوڑ کر کے جنے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں کس میں لگے ہیں اس لئے آپ کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ بھائیے جو بہنے ماں بیٹیاں اتنا ویرت رکھتی ہیں اتنے مندروں پہ جاتی ہیں یہ چڑھاوہ وہ چڑھاوہ کبھی اپنے آپ سے پوچھا یار کہ کیوں آپ سرکاروں کے اوپر depend ہیں کہ آپ کے بیٹا کوئی برہم مڑا ہے کوئی تھاکور ہے کوئی گریب برہم مڑے بیچارہ اس کا بیٹا پڑھ نہیں پا رہا لیکن اس کے پاس اسکولشپ دینے کے لئے سرکار اس کے لئے یوجنا نہیں چلا رہے تو سرکاروں کے میں کیوں پیچھے پڑھے ہو جو تمہارے ہاتھ میں وہ کرونا ایک ساؤتھ انڈیا کا بچہ جے سائن دیپک کھڑکپور آئی ٹی کا ٹاپر اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں تو بڑا جوب لے سکتا ہوں آئی ٹی کھڑکپور ٹاپر کبھی ہمارے کسی خاندان میں کوئی بچہ کر رہے تو ہم چار پانچ دن محلے والوں کو سونے نہ دیں اس نے استیفہ دیا اور ایک ایسا کام جو بات کرو گئے تو لوگ کہیں یار اچھا یہ اس میں کیا ہے اس نے سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے کیونکہ میں اس کو لگاتار فالو کر رہا ہوں اگر کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہوا اس لڑائی کو ایک ہزار پرسنٹ ہم جیتیں گے لڑائی کیا ہے لڑائی یہ ہے کہ جب سیکولر بھارت ہو گیا جب بھارت راشت کا کوئی مذہب نہیں ہے یعنی اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہے جیسے اسلامی کی سٹیٹ آف ریپبلک او پاکستان ہے ایران ہے ان سب کا مذہب اسٹیٹ نے تیہ کر دیا ہے کہ یہ اسلامی دیش ہیں بھارت is not a ہندو اسٹیٹ بھارت تو دھرمنسپیکش دیش ہے مان لیجے تھوڑے دیر کے لیے تو اس سیکولر دیش میں کبھی آپ نے پوچھا جب سب برابر ہیں سب کے ادھکار برابر ہیں سمیدھان سب کے لیے برابر ہے تو مائنوٹی کمیشن کیوں ہے مائنوٹی منسٹری کیوں ہے پھر سچر کمیشن کیوں ہے پھر وف بورڈ کیوں ہے پھر مسلم پرسنلہ بورڈ کیوں ہے پھر مسلم ایجوکیشن بورڈ کیوں ہے یہ کیوں ہیں یہ تو جب ہی ہو سکتے تھے جب بھارت راج کا ریلیجن اوپن ہوتا کہ بھارت ہندو راشت ہے تو دیش کا دھرم پتا چل گیا مذہب پتا چل گیا اب ہم کو جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کے لیے وشیش پرابدھان کر رہے ہیں پوری آپ نے ایسی یوجنہ چل گیا کہ ساڑھے پانچ ہزار کروڑ کا سچر کمیشن کا بجٹ ہے کیا کرتا ہے یہ پتا ہے آپ کو آپ سن کے پڑھنا نہیں چاہتے وہ یہ کرتا ہے کہ سچر کمیشن کے ساڑھے پانچ ہزار کروڑ کے بجٹ کو دس سال سے بولتے 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 ہم نے شکایت نہیں کی لیکن وہی جس وقت آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہ بات آپ کی پوری طرح سچ ہے کہ میں آپ کے بیچ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ڈاکٹر صاحب کے مطروں نے ٹکٹ بھیجی ہوگی بس یہ ہی تک ہوگا نہ میں اپنی مرضی سے ہی کام کر رہا ہوں مجھ سے کوئی ایک شکتی کام کر آ رہی ہے اور میں اس کو ایمانداری سے کرنے کی کوشش کروں ہر سیکنڈ ہر گھڑی مجھے یہ انبوتی ہوتی ہے کہ یہ میں نہیں کر رہا ہوں یہ کہاں سے آیا ہے یہ چیز کہاں سے کنیکٹ ہوئی مجھے نہیں پتا اس لیے آج بھی ہمارے دیش میں سناتنی ہندو کو اس دیش کے سنبیدھان نے اس دیش کی سنسد نے آٹھویں درجے کا ناغرک بنایا ہے لیکن اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی کوئی دنیا کا آدمی ڈیبیٹ کرے اوپن بگت کرو سیکولر اسٹیٹ میں ہم مجھورٹی میں ہیں ہماری گنتی زیادہ ہے صرف یہی تو ہے تو بھائی کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے ہم لوگوں کو مارتے ہیں لوٹتے ہیں تو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم گنتی میں زیادہ ہیں اس لیے اس سیکولر اسٹیٹ کے اندر سارے کام ہمیں ہی کرنے ہوں گے اور ہمارے مندر انادی پران تال کے مندر جو ہیں ایک سے ایک بڑا مندر ہے دیوستانم بورڈ تمیلناڈو اس دیوستانم بورڈ تمیلناڈو کی آئے پتا ہے کتنا ہے ایک ہزار تین سو کروڑ ایک جگہ کی بتا رہا ہوں اس طرح سمگر تامے پورے بھارت کے اندر جتنے مندر ہیں اس کی ایک اپروکسیمیٹ فگر ہم نے سپریم کورٹ میں جے سائن دیپک نے چیلنج کی ہے اور وہ ہے پونے تین لاکھ کروڑ جو کم ہے کیونکہ ایکزیکٹ نہیں نہیں کر سکتے جو بڑے بڑے ہم کو پتا ہے جیسے راجستان کے اندر ایک مندر ہے ناتھ دوارہ ہم نے کیونکہ ایک بیٹی اس کا نام ٹھیک نہیں ہے بتانا کیونکہ آپ کے سورسز ہیں وہ ایم ایل ہے ان کی ماں ایم پی تھی وہ پریوار ہم کو جانتا تھا تو ان کی بیٹی جیتی ہم نے اس کو ایک چھوٹا سا کہا کہ اتنا سا کام آپ کر دینا ہم نے کہا کہ ویدھان صبح میں یہ سوال پوچھئے گا کہ یہ جو راجستان میں ایک مندر ہے جس کا نام ہے ناتھ دوارہ ایک لائن میں ہی پوچھئے گا کہ ناتھ دوارہ مندر کی سالانہ آئے کتنی ہے اور اس آئے سے سرکار کیا کرتی ہے تو ویدھان صبح میں دیا گیا بیان قانون کے برابر ہوتا ہے جیل ہو جائے گی مندری کو اگر جھونٹا بیان دیا ہے لکھت میں بیان دیا گیا کہ اکیلا ناتھ دوارہ کے مندر سے سال میں پچیاسی کروڑ روپے آتا ہے اور سرکار اس پیسے کو سیکولر کاموں میں خرچ کرتی ہے مندر پہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرتی ہے پونے تین لاکھ کروڑ روپے جس سماج کو ہر سال ملتا ہو اس سماج کا ایک بھی بچہ برامر کا، ٹھاکر کا، دلت کا کسی کا بنا پڑے رہ سکتا ہے لیکن سرکاروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کی لڑائی مت لڑی ہے آپ سرکار یہ قانون بنا دے سرکار وہ قانون بنا دے بھاڑ میں گیا قانون آپ کے جو ہاتھ میں ہیں وہ تو کرو لیکن میں تو اس مہم کو کیونکہ ایک سادھرن سا آدمی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں سے شروع کر دیں اتنے ہی سا شروع کر دیں بڑا کب ہوگا اور کب فیصلہ آئے گا وہ لڑائی اپنی جگہ وہ بھی لڑ رہے ہیں اس کی شکایت نہیں ہے کسی سے لیکن ساری ماں سے بہنوں سے سب سے کہتا ہوں بھائی مندر جاتے ہو کوئی ان سے بھگوان سے سفارش کرنی ہے بیٹے کی کے پاس ہو جائے یا بیٹی کی شکریہ وہاں جائیے اور دو بوندی کے لڑو چڑھا دیجئے اور پنڈی جی سے کہیے سرکار آئے تو یہ دو دو رڈو دے دیجئے جو لڑائی آپ کے ہاتھ میں اس کو ایسے بھی تو لڑ سکتے ہو میرے بھائی سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ بیٹے جا کے سو نہیں چڑھا لیکن وہ سونا جا کہاں رہا ہے وہ سونا جا رہا ہے سرکار کی یہ یوجناوں میں پیسہ وشش ہاف پینٹ والوں کو دیا جا رہا ہے وہ جو آپ کے ہاں گھوم رہا ہے وہ لمبی شیروانی اونچا پجامہ پہنے ہوئے یہ ان کو لوگوں کی یوجناوں میں چلا اور ایک یوجنا کمال کی یوجنا ہے ایک یوجنا کے تحت پیسہ اس بچی بیٹے کو لڑکے کو دیا جائے گا اور وہ بھی منورٹی میں جین ہے بود ہے سکھ ہے پارسی ہے ان میں کلیمی کرنے والے نہیں وہ تو وہ کلیم کرتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ بجٹ کے اندر ہے اس منسٹری کے تحت ہے کہ ایک لاکھ روپیہ کسی بھی مسلمان لڑکے لڑکی جو آئی ایس یا پی سی ایس میں جانا چاہتا ہے اس کی ٹریننگ کے لیے ایک لاکھ روپیہ ملے گا تو کیا برہم مل کے بچے نے صرف اس لیے جنب کیا ہے کہ اس کی ماں برہم مل تھی اس کا یہ قصور ہے کیا یہ لڑائی کیا یہ ڈسکسنس سماج میں نہیں ہونا چاہیے یہ کسی کے خلاف نہیں یہ اپنے عدکاروں کی لڑائی ہے آپ کو جو کرنا ہے کریے ہم کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیکن ہم کو یہ بتا دیجئے کہ کہا جا رہا ہے کہ دیش سیکولر ہے سب برابر ہیں تو بھائی میں آٹھوے درجے کا کیوں ہوں کہ میں گنتی میں زیاد ہوں اس لیے اس کا کیا مطلب ہوا اس لیے منورٹی دیفینیشن کو ہم نے چیلنج کیا کہ یون کا چیکٹر 24 section 5 یہ کہتا ہے کہ total population کا 1.5 linguistic اور religious 1.5 of the total population chapter 24 section 3 یون کا یہ کہتا ہے جو 1.5 population linguistic اور مذہب وہ دیش میں 22 کروڑ مسلمان منورٹی میں اور بیچارے ہیں بیچارے ہیں تو کیا منورٹی میں کہ سوا پرسنٹ ایک پرسنٹ ڈیوڑ پرسنٹ یہ چیلنج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بھائی ہم یہ نہیں کہہ پا رہے کہ ناریٹیف کیسے بدلے گا آپ یہ کہ بھارت کا مسلمان is the second largest majority in this country تب ناریٹیف بدلے گا آپ جیسے بولتے ہیں منورٹی تو سب سے پہلا نام یہی آتا ہے آپ پارسی کے بارے میں نہیں سوچ دیں کہ پارسی کیا ہے اس لئے پہلی بار آپ نے کسی کو بدلا ہو اس نے 35000 ہے جنہیں پارسی کہتے ہیں اور منورٹی منسٹر آپ کی پارسی ہے تو پیٹ میں درد ہوگا کچھ لوگوں کے منورٹی کے ٹھیکے دار تو ہم ہی تھے 22 کروڑ یہ منسٹر بھی چلی گئی ہے تو روز کچھ نہ کچھ کر دیتی ہے آپ سب کا بہت بہت دنی بہت دنی بہت بہت دنی سدا کی بہت آپ میرا سات عوش دیں گے اس بات کو سویکارنے میں کی من اور مستش کو آپ کے ویچار وں نے جھگ جور کر رکھ دیا میرا ہمیشہ سے ایک ویچار ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی ویچارک وارتہ میں بھاگ لو یا کسی ویکتی کو سنو پشپیندر جی جیسے ویکتی کو جب آپ سنتے ہو تو اس کے بعد تھوڑا منتھن ہمارے مستش میں اوش ہونا چاہیے اور جب اتنی ہو کسی کو پرشن کرنا ہے فس کے ایک نیگیٹیو بنتی جا رہے ہوں مجھے ایک آپ اچھا سا اتر بتائیے چون میں وام پنتھیوں سے بول سکو اور ہمارا سرکاری تنتر پورے ہی بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے ویکتی ہیں ہر ویکتی کلاس ون آفیسر ہے اور سب کی مان سکتا نبی پردیشت کی ویسے ہی تو میں ان سے پرتی دن میرا آمنہ سامنا ہوتا ہے اور میں نیر اتر ہوں اور میں وہاں ایک بہت نیگیٹیو بنتی جاتی ہوں کیونکہ میں اس بحیث میں بڑھتی ہوں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ جیسے گروہ ہوتے نا گروہ کچھ گھوڑے پہ آکے لوٹتے ہیں کچھ کار میں آکے لوٹتے ہیں یہ کوئی وامپنت کوئی ایسی وچار دھارہ تھی کہ یہ کسی بھگوان نے دی تھی جو وامپنت تھی ایسا نہیں تھا یہ ایسی وچار دھارہ ہے جس میں سب کو لوٹ کی سب کو ریپ کرنے کی ساری اجازت ہے اب اس وچار دھارہ سے آپ جہاں کھڑی ہیں وہاں کوئی لوجیکل سوال کرے تو آپ اس کا لوجیکل جواب دوگے لیکن جو آدمی اس جگہ کھڑا ہوا ہے جو لوجیکل ہے ہی نہیں جو اس کے حساب سے صحیح ہے بھئی دیش کا ٹکڑے ہونے چاہیے کچھ بھی بات کہہ دیں تو تیہ کر دیتے ہیں آپ ہندو وادی ہم نے تو نہیں کہا تم چور وادی ہو اس لئے ہمیشہ سپورٹس میں نے کھیلا ہوا ہے میں نے انڈیا رپزنٹ کی ہوئے اس لئے کہہ رہا ہوں بھارت کا راشتی کھیل کیا ہے ہن ہوکی ہے نا ہوکی کا مکھ واقعی کیا ہے that's what i'm saying ہوکی کیونکہ میں نے کھیلی ہے i played against germany i played against japan i played against pakistan roller ہوکی ہوکی کا ایک ہی واقع ہے attack is the best defense یہ میں نے نہیں منایا یہ ہی ہے لیکن فرق دیکھئے بھارت کبھی یہی کھیلے اور پاکستان کبھی یہی کھیلے وہ اس policy پہ چلتا ہے اور ہم کیا کرتے ہم پہ attack کرو پھر ہم تمہیں جواب دیں تو پہلے تم بچ ہوگے تب جواب دوگے اب کیا ہوا چودہ کے بعد اس کھیل کا نیم لاغو ہو گیا ہو گیا نا تو اس نے ایک پتھر پھینکا یہ اس کے گھر تک مارنے گئے تو بولے یہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ بھارت تو attack کرتا نہیں یہ والا تو ایک دم policy بد دی تو ان کا بھائی سار اب مد آخ مد کر نا تو میں آپ کو ایک چھوٹا تک قصہ بتا دیتا ہوں آپ جو کہ رہی ہیں اس میں issues based بات کر جنٹلمن وام پنت اور یہ اور وہ اپنی جگہ ہے issue کیا ہے issue پر بات کرو اس کو پھر لگاتار وہ آپ کو isolate کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر آپ استحاپت ہو گئی تو ان کی دکان سب سے پہلے لٹے گی ہمیشہ ہوتا یہ اور دنیا کا نعم ہے کہ جو سچا آدمی ہوتا ہے جو طاقتور آدمی ہوتا ہے اس کے خلاف کمزور لوگ اس لئے conspiracy کرتے ہیں کہ وہ اس کو بودھ نہ ہونے دے کہ تم طاقتور ہو اگر اس سے بودھ ہو گیا کہ میں طاقتور ہوں تو وہ روکے گئے تم ڈر پوک ہو تم کیا بات کرتے تم مندروں پہ جا سر پٹکتے ہو وہ بار بار اس لئے کہتے ہیں کہ ان کو پتائے کہ اگر ایک بار شکتی پتا چل گئی تو 14 19 یہی سب ہوگا یہ اسی کا بدلاؤ ہے اس لئے ستہوں کا بدلاؤ تو بہت پہلے بھی ہوتا تھا لیکن ہم چاہیں کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اس بدلاؤ سے کچھ کچھ ہم کون ہیں ہم کیا تھے اس کا احساس ہو رہا ہے اسی سے ڈرے ہو ہیں اس لئے وہ آپ کو اکیلے میں گھیریں گے کونر کریں گے آپ کو چپ کرا دیں گے ہم تو اللہ کی فضل سے اللہ نے ہم کو وہی پیدا کیا جس جگہ کا نام ہے تو اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اللہ چاہتا ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرما ہے قرآن کی بات بتا رہا ہوں اس میں اللہ فرما رہے ہیں اپنے فالور سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کی ہر چیز تمہیں دی ہے اور میں تمہیں زمین پہ بھیج رہا ہوں یہ قرآن کو کوٹ کر رہا ہوں میں حدیث سمجھتی کیا ہوتا ہے حدیث is nothing but interpretation تو کوئی ایک ہزار حدیثیں ہیں سمجھ کے حساب سے ان کی interpretation بدل جاتی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ تم زمین پہ جاؤ یہ یہ کام کرنا یہ یہ کام نہیں کرنا اگر یہ یہ کام کرو گے تو قرآن کی اگلی بھول گیا کہ وہ آدھی آستین کا کرتہ پہن کے چودہ میں آئے گا میرا کہنے کا سنس یہ کہ اگر اللہ پہ یقین ہے تو اس نے مجھے بھی بھیج آئے تو میں اپنا کام کر رہا ہوں تو جب انہوں نے اس کی نہیں سنی چودہ میں تو دوہر ساتھ ساتھ میں یوپی میں بھیج رہے آپ بتائیے نہیں کہ اللہ نہیں بھیج بھگوان کا کوئی رول نہیں تو جب اللہ نے بھیج تو بھگ تو کورنر کریں گے لیکن ایشو نہیں کوئی بتا رہے ہو کہ آپ یہ ایسے بولتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ ان کے پاس ترق نہیں یہ ایک پورا گروہ ہے اس کو گروہ کہنا چاہئے جس میں سب کو انٹرس مل رہے سب طریقے کے انٹرس مل رہے اور یہ وہاں پنپتہ ہے جہاں سو روپے میں ایسی کا کمرہ ملتا ہے سو روپے میں آپ کو شاہی ناشتہ ملتا ہے تو پھر یہ وامپنت کیونکہ اس میں سب کو لوٹ مزہ مل رہا تو اس کو اور مضبوط کرتے ہیں یہ گروہ ہے تو گروہ دیرے دیرے ختم ہوں گے اسی جینیو میں ایک آدمی ہے جس کو آپ سب ٹیلیویجن پہ دیکھتے ہیں اس کا نام پروفیسر آنند رگناتھر وہ انگریزی میں ایسا مسلمانوں کو قرآن پڑھاتا ہے کہ ان کو نا نہیں آدھ آجاتی ہے تو لوگ پیدا ہو رہے ہیں آ رہے ہیں لوگ ہم تو ساتھ سو سال سے کسی اور ہی کام میں بھی تھے پہلی بار پتہ چلا کہ ہم بھی ہیں بھئی ہمارا بھی اسٹیک ہے ہم تو وہاں سے نکل کے آئے ہیں ہم لوگوں نے پاگل ہو گئے ہو گئے تو ہم نے کچھ دن کسور نہیں تو بلکل مٹ ڈری ایشو پوچھئے کہ ایشو پہ بات کرو وام پنت اور ہندو اور پوجہ اور پارٹی اس کی بکواس مت کرو اس لئے میں نے کہا سارے درم برابر مندر مسجد کہ پوچھو نہ کہاں کہاں سے لائیے کہاں نہیں اور یہاں ڈاک سا بیٹھے ہوئے اگر کوئی بہت عجیب سا سوال فز میں فز جائیں ان کو بتا دیجئے گا دو بجے بھی آپ پوچھیں گے میں دو بجے بھی نیند میں یہی سب بول دوں آپ کو اس لئے چند کیونکہ یہاں آ کر کے بہشن دیں اگر کوئی آپ کے مند میں شنگ تھی تو میں اس کو بتانے آئے باقی سوال اچھی بات ہے اس لئے سارے لیکچے ہمارا یوٹیوب چینل ہماری ٹیم چلاتی ہے اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کریکٹ بات پچا چل جائے اس میں آپ سنیں آرام سے پھر آپ نیچے لکھیں میں دیکھتا ہوں کسی نے کوئی ایسا سوال اٹھایا ہے جو سچ میں اس کا لوجیکل سوال ہے میں دیتا ہوں جواب مجھے آپ تک اس بات کو پہنچانا یہی میرا ایجنڈا ہے we support pushpin kulshis نام کا youtube چینل ہے اس میں سب ان چیز جیسے کوئی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں جیسے گیان واپی کی اس میں ایک ایک چیز کوم آف سٹوپ ہے اب مدھپردیش کے اندر ہم وہ جو بھوژ شالہ ہے آپ کو پتا ہے بھوژ شالہ کی جو مورتی ہے جبل پر میں دو بار دیکھ آئے ہوں وہاں ایک صاحب رہتے ان کا نام انوپم سنا ان کے پتا جی کا نام رام منور سنا جنہوں نے چتر بنائے ہیں اور ان کے پاس ان کے پتا جی 2007 میں ان کی death ہوئی ہے سب ریکارڈنگ ہے سب کچھ انہوں نے بتایا اس لئے میں آثورٹی کے ساتھ بول رہا ہوں کہ جو سورس میں تھا میں نے پڑھا نہیں گئی ان سے ملا ہوں اور ہم کام یہ کر رہے ہیں جلدی ہمارے پاس پیسے کی تھوڑا کمی ہے کہ ہم جو چتروں والی کتاب ہے سمیدھان کی ہم اس کو سمیدھان کو نہیں چھاپیں گے لیکن اوریجنل سمیدھان میں چتر کہاں بنا ہوا ہے اس کو ہم اس چتر کی پوری فیلوسفی کی پوری کتاب نکال رہے ہیں تھوڑا اس کی ہائی کولیٹی رکھ رہے ہیں تک تو ہم نکال پورے دیش میں ہر سنا تنی کو پہنچ دیں گے کس طرح سے کہ یہ تمہاری اصلی چہرہ ہے وہ نہیں ہے تو آپ کے من میں جب بھی کوئی آپ کو لگتا ہو کہ میں اس میں جواب نہیں دے پاری تو ضرور پوچھے گا دس دن پانچ دن میں آپ کو ضرور جواب دوں گا آپ کو میں ہارنے نہیں دوں گا کسی قیمت پہ اور کسی بھائی کو پوچھنا ہی ہم جب سے پڑ رہے ہیں ہم چھوٹے پن سے یہی مسلم راجاؤں کے بارے میں ہسٹری ہے ہمارے جو پرانے جو ہندو راجہ تھے جو اچھے کرم کیے تھے جھانسی کی رانی مہارانہ پرطاب میں آپ کا پرشن سمجھ گیا میں پرشن سمجھ گیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آگے ہماری ہسٹری میں یہ ہی لوگوں کی نام آتے ہیں یہ ہی مسلمانوں کے نام آتے ہیں ہمارے بچے وہ ہی مسلمانوں کے نام پڑھتے ہیں سرکار کب کرے گی وہ مجھے بتائے گی نہیں لیکن میں یہ ماحول بنانے میں لگا ہوں کہ سرکار اتنے بوار بولو کہ سناتن کو لوگ ڈینگو کہیں لیکن آپ جب جا گیں گے تب دیش کا پردھان منتری بڑا تلک لگا کر بھگوان رام کے سامنے ڈندوت ہو جاتا ہے تو اسے ڈھڑ نہیں لگتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ آپ کا دباؤ ہے کہ آپ نے ایسا سوچا کہ میرا تلک میں جاتا ہوں اور بزار میں کوئی شہینواز بھائی مل جائیں گے تو تلک مٹا لیتے ہیں آپ کی شکتی کے قارن وہ مندر میں بھی بیٹھ رہا ہے وہ کبھی کدار نات میں بیٹھ رہا ہے کبھی ڈبکی لگا کر یادو کی نگری ڈھون رہا ہے تو وہ بار بار آپ کو اس بات کا میسیج دے رہا ہے کہ بھائی جب میں اتنے بڑے سمدھانک پد پہ بیٹا ہوں اور میں تلک سے پوجہ سے نہیں ڈر وہ تو کام کریں ایک دم سب کچھ ہو جائے گا تب ہم کریں گے آپ اس کو بتائیے دو دن چار دن میں دس سال پہلے جب آیا تھا تو مجھے لوگ پاگل سمجھتے تھے میرے دو سب آپ سن رہے سن 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 سال 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 بولتے گھر آپ گھر بدل لیتے تھے یہاں سے وہاں 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 بس یہ ہی کر رہے تھے آپ پہلی بار آپ نے کہا یہ گھر ہم نہیں خالی کریں گے تو لوگ کہ رہے ہم intolerant ہو گئے تو ایسا intolerant راشت کے ہوں آج تک لیکن میرا سوال بہت چھوٹا ہے آپ نے کہا ہے کہ سچ بولنا چاہیے سچ کا ساتھ لینا چاہیے لیکن میں تب کبھی سچ کا ساتھ لیتی ہوں تو مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ مجھے یہ چیز بتا دیجئے آج سے میں وہ سچ سب کے ساتھ سب کے ساتھ بولنا چاہوں گی سب کو پروستہ کرنا چاہوں گی لیکن اس کے بعد میں جو پریشانی آتی ہے اس کا میں سامنا کیسے کروں ایک مہیلا بھی ہوں میں اور میں آپ سے یہ question کا آنسر لینا چاہوں گی سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے کٹھین ہوتا ہے اس کے بعد سفر یہ مجھے بتا دیجئے کیسا میں وہ سفر کو تیہ کر پاؤ دیکھ بہت سارے ایسے جھوٹ بھی ہوتے ہیں جس کو زندہ رکھنا مشکل ہوتا تب بھی جھوٹ تو بولتے ہی جھوٹ بولنے تکلیف بھی ہوتی نقصان بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں تو اگر جھوٹ بولنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے تو کچھ دن سچ بولنے کی بھی تکلیف برداشت کریے نہیں کیا کوئی آپ سے کہے کہ یہ آپ کے پتاجی نہیں ہے اور آپ کو یہ لگے کہ اگر میں نے یہ کہ دیا نہیں ہے تو کیا اس کے کہنے سے مان جائیں گے آپ تو کسی بھی کام کو جب وہ آپ نے نہیں کیا جھوٹ اتنا بولا اور سنا ہے کہ سچ بولنے سے ہمیں اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے میں نپر شرمہ کو کوٹ نے کیا کیا کہا اس کے باوجود بھی نپر شرمہ جیوت ہے اور جس نپر شرمہ کو دلی جانتا تھا آج پورا وشو جانتا ہے اور ہم وہیں کھڑے ہیں کسی نے ڈسٹریک نہیں کیا کوئی یہ کہنی رہا کہ جو اس نے کہا چیلنج کر کے بتاؤ جب دھیرے دھیرے چار پانچ دس بیس ہر کونوں پہ نپر شرمہ شوشیل پندت لالی تمبردار پروفیسر رنگ ناثن وکرم سمپت پیدا ہو جائیں گے تو جھونٹ والوں کو لگے گا کہ اب بولنا بند کرو کیونکہ پٹنے کی باری ہمارے ہیں but it اب یہ تو کمال کے آدمی ہیں یہ ڈاکٹر موہن کو انہوں نے ایک بڑا فنکشن کیا اسی ہیدراباد میں اور میں مجھ پہ گیا تو میں نے دیکھا وہ لمبی لمبی ڈاڑیاں چھوٹا پجاما بڑا کرتا وہ آگے بیس پچیس آگے بیٹھ گئے تو ہمارا ساتھی اوم وہ بیچارہ تھوڑا چنتت ہوا میں ان کو دیکھنے کے بعد میں نے زیادہ کلمہ پڑھا میں پھر قرآن پھر آیا میں نے بتانا شروع کیا یہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ساری ڈاڑیاں چلی گئے ہمارا ایک دوست ہے وہ یہ کہتا تھا کہ جھونٹے کو گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے پتہ نہیں بیچ میں سے پھر واپس آجائے